ہیلو فرینز اسلام علیکم رمضان مبارک کشامدید کہتے ہیں آپ کو ایک اور فوڈ ویلاغ میں آج میں بنانے لگا ہوں جی ویجیٹیبل رولز بنانے لگا ہوں چائنیز رول بھی جسے کہا جاتا ہے رمضان آگیا ہے افتاری کی ٹائم جو ہے وہ فیورٹ ڈیش سمجھے جاتی ہے پکوڑے اور یہ ویجیٹیبل رولز ان کی میں پٹی بھی آپ کو بنانی سکھاؤں گا ان کی پٹی کرسپی پٹی کیسے بناتے ہیں اور ان کا چائنیز جو مسالہ وہ کیسے تیار کیا جاتا ہے تو ویڈ کس چیز کا ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نیو آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور اگر پساند آئے کے شیئر کر دیئے ہیں تو جب ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں چائنیز رول بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے جی اس میں سب سے پہلے گاجر اس شیپ کی کٹی ہوئی ہو اس کے بعد چاہیے ہمیں شیملہ میرچ اس کے بعد چاہیے ہمیں بندگو بھی سیم شیملہ میرچ کی شیپ کی گھڑی ہوئی اس کے بعد چکن چکن کو ہم نے کیا کیا ہے چکن کو پانی ڈال کے اُبال لیے اندر کالی میرچ اور نمک ڈال کے اس کے بعد ہمیں چاہیے سویا سوس چاہیے چلی سوس چاہیے کالی میرچ چاہیے اور نمک چاہیے ہمیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا مسالہ تیار کیسے کرنا ہے اپنے کے لئے ہم آئل یوز کریں گے تھوڑا سام آئل ڈال لیں گے تھوڑا سام آئل ڈال لیں گے آئل کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے گرم کر لینا گاجر ہم ایٹ کریں گے کیونکہ گاجر جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے تو ہم سب سے پہلے گاجر کو بھونیں گے ٹھیک ہے گاجر کو اچھی طرح بھون لیں گے گاجر کو بھون کے ہوئے تکیمہ پانچ میٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر شیملا مرچ ڈال لیں گے اب ہم اسے دوبارہ دو سے تین منٹ کے لئے بھونیں گے اچھی طرح پھر ہم اس کے اندر بھون گو بھی ایٹ کریں گے اس سے پہلے آپ نے اچھی طرح بھون لینا مجھے اس کو بھونتے ہوئے تکیمہ پانچ میٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایٹ کر لیں گے آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق چکن ایٹ کرنا ہے آپ چکن نہ بھی چاہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چکن کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں میں تھوڑا سا ٹیسٹ لانے کے لئے چکن ایٹ کر رہا آپ نے اسے حلاتے جانا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اب ہم اسے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اور تھوڑا سا بھون لیں گے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے نمک ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کالی میریچ تھوڑی سی حسبے ضرورت آپ نے دونوں چیزیں ایٹ کرنی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سویا سوز ٹھیک ہے سویا سوز بھی آپ نے تقریباً سویا سوز تھوڑی سی زیادہ ڈالنی ہے چیلی سوز سے اتنی زیادہ بھی نہیں ڈالنی کہ اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر چیلی سوز ایٹ کر لیں گے ٹھیک ہے چلی سوس تھوڑی کم ایڈ کیجئے گا کیونکہ وہ زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے چلی سوس آپ میں بس چلی سوس ایڈ کر لی سویا سوس بھی ایڈ کر لی اب ہمیں اسے اچھی طرح مکس کر لیں ہمارا تقریبا مکسر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب بس ہمیں اسے اچھی طرح مکس کر لیں تو ایک برطن میں نکال لیں گے پھر ہمیں رولز میں شامل کریں گے تو جی مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں رول پٹی کی طرف ہم نے دو چمچ دہیں دو چمچ گی کے ایک آدھا چمچ تقریبا ہزبے ضرورت نمک ڈالا ہے ہم نے اور زیڑا ڈالا ہے دہیں کو اس لیے ہم یوز کر رہے ہیں کہ یہ بہت دہیں ڈالنے کے خستہ بن جاتی ہے کرسپی بن جاتی ہے اس کی پٹی تو شروع کرتے ہیں اس کو ہم گون لیں گے ہم نے اچھی طرح اس کو گون لیا تھا ہم نے اس میں پیڑے بنا لیے اب ہم اس کی پٹی بنا لیں گے اچھی طرح ہماری پٹی جو ہے وہ تیار ہے یہ آپ اس کی ڈو دے سکتے ہیں کتنی بریگ ڈو ہے ٹھیک ہے اتنی بریگ ڈو رکھے آپ نے پٹی تیار کرنی ہے اسے آپ سموسے کی شیپ دے لیں یا رولز کی شیپ دے لیں یہ آپ پیڑ بین کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے رولز کی شیپ دیں گے کیونکہ ہم رول بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے ہماری پٹی بھی تیار ہے اور ہمارا مسالہ بھی تیار ہے سب سے بھیلے آپ نے کہا کہ میں دیکھو تھوڑا سا پانی کے اندر بھگو کے اس کو آپ نے جو آپ نے شیپ دی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا مسالہ بڑا ہی مزے کا مسالہ بنائے ہمارا کلر بھی بہت پیارے آئے ہیں چائنیز رول ہم بنا رہے ہیں آپ نے جو جو کے مطابق مسالہ ڈالیں گے ایک رول کے اندر ٹھیک ہے نہ زیادہ ہو نہ ہی کم ہو اب ہم اسے رول کی شیپ دیں گے اسی طرح آپ نے سائیڈوں سے اس کو اچھی طرح دوبالیں تاکہ آئل اندر نہ جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے رول تیار ہے گھر میں آپ بنائیں کھائیں آپ آپ انہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں تقریباً آپ زیادہ سے کیونکہ میں نے سٹور بھی کرنے لگا ہوں تھوڑے سے بناوں گا تک کہ میں رمضان چل رہا ہے افتاری ٹائم جو ہے وہ چار پانچ نکال کے بنا لیے ٹھیک ہے اس طرح آپ انہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں زیادہ سا مسالہ آپ بنائیں ٹھیک ہے اور آپ اسے گی گرم کریں اور جو ایسے فرائی کر کے آپ مزے کے ساتھ افتاری میں کھائیں انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا ٹھیک ہے گھر کی چیزیں آپ کو وقت ہی اچھی ہوتی ہیں اب لازمی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے کا مسالہ بنے گا اور بڑی ہی کرسپی جسے کہا جاتا ہے نا وہ اس کی رول پٹی بنے گی تو لازمی بتائیے گا مجھے کہ کیسے بنیا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ